سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دو پیل آئیک مناسب متبادل کا انتخاب کر کے جملے دوبارہ لکھئے اور اس کی وضاحت کیجئے پہلا ہے لیکٹک ایسٹ کے وجہ سے دودھ کی پروٹین کی ڈیش کا عمل انجام پاتا ہے بے پرو بائیوٹیکس غزہ کی وجہ سے آتوں میں موجود ڈیش جیسے نقصاندہ بیکٹریا کا خاتمہ ہوتا ہے جیم سرکہ کو کیمیہ اسطلاحہ میں ڈیش کہتے ہیں دال کیلشیم اور لوہے کی کمی دور کرنے والا نمک ڈیش ایسٹ سے تیار کیا جاتا ہے اس کا جواب ہے پہلا ہے بستگی دودھ کو پاسچرائز کرنے کے بعد لیکٹو بیسی لائے جیر جراسین کی مدد سے دودھ میں تخمیری عمل کیا جاتا ہے اس تعمل میں دودھ کی لیکٹوز شکر لیکٹک ایسٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دودھ کی پروٹین منجمد ہو جاتی ہے اسے بستگی کاغیولیشن کہتے ہیں دوسرا ہے کلوستر ڈیم دودھ میں فال بیکٹیریا ہوتے ہیں جو انسانی جسم کی آنٹوں میں خورد بینی جانداروں کو متوازن رکھتے ہیں یہ غزہ کے حازمے میں مدد کرنے والے خورد بینی جانداروں میں اضافہ کرتے ہیں اور کلوستر ڈیم جیسے نقصاندہ خورد بینی جانداروں کو ختم کرتے ہیں تیسرا ہے چار پسنٹ ایسٹک ایسٹ کیمیہ طور پر سرکہ چار فیسر ایسٹک ایسٹ ہوتا ہے یہ ایک اچھا غزہ محافظ ثابت ہوتا ہے چوتہ ہے گلوکونک تیزاب اس پر جلس نائگر نامی خورد بینی جاندار گلوکوز اور کورن سٹیپ الکوہل کو امائنو ایسٹ میں تبدیل کرتے ہیں جسے گلوکونک تیزاب کہتے ہیں گلوکونک ایسٹ کیلشیم اور لوہے کی کمی دور کرنے والے نمک کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے دوسرا سوال ہے مناسب جوڑیاں لگائیے ستون آلیف زائلیٹال سائٹرک ایسٹ لائکوپین نائسین اس کا جواب ہے زائلیٹال مٹھاس پیدا کرنا سائٹرک ایسٹ تیزابیت پیدا کرنا لائکوپین رنگ نائسین خورد بینی جاندار پر خبو سوال نمبر تین ہے درجہ زیل سوالوں کے جواب لکھی آلیف خورد بینی حیاتی عمل کے دعا ذریعے کون کون سے اندھن حاصل ہوتے ہیں ان اندھنوں کے استعمال کی ترغیب کیوں ضروری ہے بے سمندر یا دریا کی سطح پر پھیلے ہوئی تیل کی تہہ کس طرح صاف کی جاتی ہے جیم تیزاب کے چھڑکاؤں سے آلودہ مٹی کس طرح دوبارہ زرخز بنائی جاتی ہے دال نامیتی متظرات میں حیاتی حشرات کرش کی اہمیت واضح کیجئے پہلے کا جواب ہے بڑے پیمانے پر پیدا ہونے والے شہری زرائی سنتی کچھرے کا خورد بینی جاندار کے ذریعے غیر آکسیجنی تجزیہ کر کے میتھین گیس کا اندھن حاصل ہوتا ہے دوسرا ہے سیکرومایسیس نامی خمیر کو جب گننے کے باقیات میں ملاتے ہیں تب ایتھنوال الکہل کی صورت میں ایک صاف دھوے کے بغیر اندھن ملتا ہے تیسرا ہے ہائیڈروجن گیس کو مستقبل کا اندھن مانا جاتا ہے پانی کا حیاتی زیائی تحلیل میں جراسیم زیائی تحلیل کرتے ہیں تو ہائیڈروجن گیس کا اخراج ہوتا ہے سمندر یا دریا کی سطح پر پھیلی ہوئی تیل کے سائز کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے سمندر یا دریا کی سطح پر مختلف وجوہات کی بنا پر پیٹرولیوم تیل کا رسا ہوتا ہے دوسرا ہے تیل آبی جاندروں کے لیے خطرناک اور زہریلہ ہو سکتا ہے تیسرا پانی پر تیرنے والے تیل کی اس تحے کو تکنیکی طریقے سے دور کرنا آسان نہیں ہے چوتھا لیکن الکینی دوریکس، ہارکیومینس اور سیڈو موناس بیکٹیریا میں پریڈنسی اور دیگر کیمیکل کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے پانچوہ ہے ان کے مدد سے تیل کی تحے کو ختم کرنے کے لیے ان بیکٹیریا کے گروہ کا استعمال کیا جاتا ہے چھٹا ہے بیکٹیریا کے ان گروہ کو ہائیڈرو کاربونے کلاسٹک بیکٹیریا ایچ زی بی کہتے ہیں ساتھوہ ہے ایچ سی بی ہائیڈرو کاربون کو تحلیل کر کے ان اس کی کاربون کا اوکسیجن سے ملاب کیا جاتا ہے آٹوہ ہے اس عمل کے دوران سی او ٹو کاربن ڈی اوکسائیڈ اور پانی بنتے ہیں اس طرح سمندر یا دریہ کی سطح پر پھیلی ہوئی تیل کی تحے ساف کی جاتی ہے اگلا سوال ہے اس کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے تیزاوی بارش کا فضا میں سکاربون ڈی اوکسائیڈ اور سلفر ڈی اوکسائیڈ گیس ہوا میں شامل ہوتی ہے اور بارش ہو تو یہ گیسز بارش کے پانی کے ساتھ مل کر تیزا بناتی ہے ایسی بارش کو تیزاوی بارش کہتے ہیں دوسرا ہے تیزاوی بارش کی وجہ سے زمین کی ذرخزی کم ہو جاتی ہے ایسیڈ وہ بیسیلیس فیرو آکسیڈنس بیکٹیریا اور ایسیڈی فیلیم بیکٹیریا کیلئے سلفرک ایسیڈ توانائی کا منبع ہے تیزاوی بارش میں موجود سلفرک ایسیڈ پر یہ بیکٹیریا خابو پھا لیتے ہیں اس طرح مناسب بیکٹیریا کے استعمال کے ذریعے تیزاوی بارش سے آلودہ مٹی دوبارہ زرخز بنائی جا سکتی ہے اگلے سال کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے خوردبینی حیاتی جاندار خدرتی طور پر تحلیل عمل کو انجام دیتے ہیں دوسرا حیاتی تحلیل عمل کے دوران کچھ بیکٹیریا اور پھپون نامیاتی مرکبات کی تحلیل کر کے حاصلات کو دوبارہ خدرتی ماحول میں لٹا سکتے ہیں تیسرا کمپوسٹ پیداوار میں بھی اس طرح خوردبینی حیاتی جانداروں کے مدد سے حاصلات کا دوبارہ دور کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے پرو بائیوٹیکس غزائیں مشہور اور پسندیدہ ہونے کے کیا زباب ہیں بیکرز ایسٹ کے بزریعے تیار شدہ پاو اور دیگر اشیاء تغزیہ بخش کیسے ہوتے ہیں گھرے لکچرے کی مناسب نکاسی کے لیے کونسی احتیاطی تدابر استیار کرنا چاہیے پلاؤسٹک تھیلیوں پر پابندے لگانا کیوں ضروری ہے پہلے کا جواب ہے پہلا نکتہ ہے پرو بائیوٹیکس ہی کا جواب ہے پرو بائیوٹیکس اشیاء دودھ سے حاصل کردہ ہوتی ہے اور ان میں مفید بیکٹیریا انسانی جسم کی آت میں خورد بینی جانداروں کو متوازن رکھتے ہیں دوسرا ہے یعنی غزہ کے حازمے میں مدد کرنے والے خورد بینی جانداروں میں اضافہ کرتے ہیں اور نقصاندہ خورد بینی جانداروں مثلاً کلوسٹر ڈی ایم کو ختم کرتے ہیں تیسرا ہے پرو بائیوٹیکس کی پیداوار ہمارے غزہ کی نالی میں مفید خورد بینی جاندار پیدا کرتی ہے یہ پرو بائیوٹیکس خورد بینی جانداروں اور ان کے تحول کے عمل پر خوابو رکھتے ہیں اور ان کی صلاحیت بڑھاتے ہیں یہ تحول کے عمل کے دوران تیار ہونے والے موزر اشیاء کے اثر کو کم کرتے ہیں انٹی بائیوٹیکس کی وجہ سے غزہی نالی کے جو مفید خورد بینی جاندار ناکرا ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ فال کرنے کا کام پر پرو بائیوٹیکس کرتے ہیں اگلے کا جواب ہے بیکرز ایسٹ کے ذریعے تیار شدہ پاؤ یعنی بریڈ اور دیگر اشیاء تغزیہ بخش کیسے ہوتے ہیں اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے اناج کے آٹے سے مختلف قسم کے پاؤ تیار کیے جاتے ہیں آٹے میں بیکری ایسٹ اور سیکرومائیسس سیریوسیز کو تخمیر کے عمل کے لیے ملاتے ہیں ساتھ ہی پانی، نمک اور دیگر ضروری اشیاء ملا کر اس کا گولہ تیار کرتے ہیں ایسٹ کی وجہ سے آٹے میں موجود کاربو ہائیڈریٹ کی تخمیر ہو کر شکر سی او ٹو اور ایتھنال میں تبدیل ہو جاتی ہے آٹے میں سے سی او ٹو کے اخراج کی وجہ سے آٹا پھول کر سفنجی ہو جاتا ہے تیسرا ہے کاروباری سطح پر بیکری سنت میں دبی ہوئی یعنی کمپریزڈ ایسٹ استعمال کرتے ہیں ایسٹ میں توانائی کاربو ہائیڈریٹ، چربی، پروٹین، مختلف فٹائمن اور مادنیات جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں چوتہ ہے آٹے کی غیر آکسیجنی تخمیر کی وجہ سے وہ مزید تغزیہ بخش بن جاتا ہے پانچوہ ہے اس طرح ایسٹ کے ذریعے تیار شدہ پاؤں تغزیہ بخش بن جاتے ہیں اگلے سوال کا جواب ہے گھریلو کچھرے کو سب سے پہلے حیاتی تنظل پذیر اور غیر حیاتی تنظل پذیر کے لحاظ سے الگ کرنا چاہیے عام زبان میں ہم انہیں گیلا کچھرا اور سوکھا کچھرا کہہ سکتے ہیں غیر حیاتی تنظل پذیر اشیاء کو دوبارہ دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے حیاتی تنظل پذیر خدرتی طور پر تحلیل ہو جاتی ہے حیاتی تنظل پذیر فاظر اشیاء کو تیار شدہ گڑھوں میں ڈال کر اس پر مٹی یا بھوسہ وغیرہ ڈال کر انہیں تحلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیں چند ہفتوں بعد اس میں آلہ درجہ کی کھا تیار ہوتی ہے غیر حیاتی تنظل پذیر اشیاء جیسے پلاسٹیک کانچ کے ٹکڑے دھاتی ٹکڑے جیسی اشیاء کے لیے ممکن ہو تو دوبارہ دو دور کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگلے سال کا جواب ہے پلاسٹیک کی تھیلیوں پر پابندی لگانا کیوں ضروری ہے اس کا جواب ہے پلاسٹیک ایک غیر حیاتی تنظل پذیر شائع ہے اس کا ایک یا دو مرتبہ دوبارہ دو دورہ کیا جا سکتا ہے لیکن اسے کسی بھی طرح دوبارہ ابتدائی اجزاء میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا یہ سو سال کے عرصے کے بعد بھی جیسا ہی ویسا رہتا ہے اس طرح کسی بھی ماحول کے لیے ایک ٹھوس فازل آلودگی والی ٹھوس شائع ہے اسے جلانے پر زہریلی گیس خارج ہوتی ہے اسے گڑھے میں یا زمین بھرنے کے لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ تحلیل ہو جانے والی اشیاء کی تحلیل میں رکاوٹ بن جاتا ہے اسے پانی میں جمع کیا جائے تو آبی جانداروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے گھاس چلنے والے پالتو جانوار انجانے میں کھالے تو یہ جسم کے اندروں کو سخت نقصان پہنچا سکتے ہیں بارش میں یہ نکاسی کے پائپ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں چوتھا سوال ہے درجہ زیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجئے تعمل کے بعد حاصل شدہ گندہ پانی سفائی سلری کی صورت میں کھات کے طور پر محفوظ پانی حیاتی گیس میں استعمال پانچوہ سوال ہے سائنسی وجوہات لکھئے پہلا ہے سنتی خوردبینی حیاتیات میں تبدیل شدہ جانداروں کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے بے مصفہ ڈیٹرجنٹ میں خوردبینی حیاتی تعملہ سے حاصل شدہ خامرے ملائے جاتے ہیں جیم کیمیائی سنت میں کیمیائی عمل انگیز کی بجائے مایکرو بائیوٹکس خامرے استعمال کرتے ہیں پہلے کا جواب ہے سنتی خوردبینی حیاتیات کی کاروباری استعمال سے متعلق سائنس ہونے کی وجہ سے اس کے متعلق میں اقتصادی سماجی اور ماہولیاتی نظریات اہم تعاملات اور پیداوار شامل ہیں اس کے لیے فائدہ مند خوردبینی حیاتیات بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتے ہیں جیسے سنتی طور پر تخمیری عمل کا استعمال کر کے مختلف اشیاء بنانا جیسے پاؤ پنیر وائن مختلف کیمیائی عمل کے لیے درکار خام مال خامرے غزائی اجزاء مختلف دوائے وغیرہ ان کے علاوہ کچھلے کا مناسب انتظام اور آلودگی پر خوابو پانے کے لیے بھی خوردبینی جانداروں کا استعمال کیا جاتا ہے سنتی خوردبینی حیاتیات کا استعمال زیرات میں بھی ہو رہا ہے دوسرا ہے مصفہ ڈیٹرجنٹ میں خوردبینی حیاتی تاملہ سے حاصل شدہ خامرے ملائے جاتے ہیں اس کا جواب ہے مصفہ ڈیٹرجنٹ میں خامرے شامل کرنے کا اہم فائدہ یہ ہے کہ کم تپش پر بھی میل نکالا جا سکتا ہے اور کپڑے ساف دھولتے ہیں اس طرح توانائی کی بچت ہوتی ہے اور بہتر نتائج نکلتے ہیں تیسرا ہے کیمیہ سنت میں کیمیہ آمیل انگیز کے بجائے مائیکرو بائیوٹکس خامرے استعمال کرتے ہیں اس کا جواب ہے کیمیہ سنت میں کیمیہ آمیل انگیز کی بجائے خوردبینی حیاتیات سے بننے خامرے استعمال کیے جانے کی وجوہات درجزیل ہیں پہلا ہے یہ خامرے کم درجہ حرارت پی ایچ اور دوب دبا پر بھی بہتر عمل کرتے ہیں ان خصوصیات کی وجہ سے توانائی اور وقت کی بچت ہوتی ہے تاکن رکنے والے مہنگے آلات کی ضرورت نہیں ہوتی خامرے چونکہ مخصوص عمل ہی انجام دیتے ہیں اس لئے غیر ضروری حاصلات نہیں بنتے اور تخلیص کا خرج بھی کم ہوتا ہے خوردبینی حیاتی خامروں کے تعاملات میں بے مسرف اشیاء کا اخراج اور ان کا تجزیہ جیسے عمل نہیں ہوتے اور خامرے کو دوبارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس طرح ان خامروں کو ماحول دوست خامرے بھی کہہ سکتے ہیں چھٹا سوال ہے استعمالات کی بنیاد پر درجزیل خاکہ مکمل کیجئے زین تھین گوند اس کا جواب ہے رنگوں کی تیاری میں ٹوٹ پیسٹ کی تیاری میں آلہ میار کی غزہ کی تیاری میں کھار کی تیاری میں گھاس کش اور کپڑوں کے رنگ میں ساتو سوال ہے ماحول کے حسنی انتظام کو زہر میں رکھتے ہوئے درجزیل خاکہ مکمل کیجئے خوردبینی جاندار تیل کا رساؤ اس کا جواب ہے تیل کا رساؤ حیاتی اندھن خوردبینی جانداروں کے ٹی کے گندے پانی کا انتظام زمین کا بھراو حیاتی گیس اور کمپوسٹنگ سوال نمبر آنٹھ ہے درجزیل سوالوں کے جواب لکھئے علف کمپوسٹ خات کی تیاری میں خوردبینی جانداروں کی کیا اہمیت ہے بے پیٹرول اور ڈیزل میں ایتھنال ملانے کے کیا فائدے ہیں علف کا جواب ہے گے ہوں مکہی چخندر گنے اور گنے کے میل سے ایتھنال کی صورت میں اندھن حاصل کیا جا سکتا ہے حیاتی ڈیزل کیلئے سوالی بین جڑوپا مہوا رائی سورج مکھی پانپ پٹسن اور مخصوص قسم کی کائی سے اندھن حاصل کیا جاتا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ایتھنال ملانے کے کیا فائدے ہے اس کا جواب ہے جب صرف پیٹرول یا صرف ڈیزل کو بطور اندھن استعمال کیا جاتا ہے تو فضائے یا ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے یہ اندھن غیر تنظل فضیر اندھن ہے اس لئے کے علاوہ ان کے ذرائع بھی محدود ہیں ان کے ذاخرے چند سالوں بعد ختم ہو جاتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ ایتھنال ملانے سے آلودہ اجزاء جیسے سی او ٹو سی او اور ہائیڈرو کاربن ایتھنال بغیر دھویں کے ساتھ جلتا ہے جی میں اندھن حاصل کرنے کے لئے کنہ واتات کی کاشت کی جاتی ہے اس کا جواب ہم پہلے دیکھ چکے ہیں دال حیاتی مادو بائیو ماس سے کون کون سے اندھن حاصل ہوتے ہیں پاؤ جالدار کس طرح بنتے ہیں حیاتی کمیت سے کون کون سے حیاتی اندھن حاصل کی جا سکتے ہیں اس کا جواب ہے حیاتی کمیت سے حیاتی گیس میتھن گیس حاصل ہوتی ہے میتھن سے میتھنال حاصل کیا جاتا ہے گننے اور گننے کے میل سے ایتھنال حاصل کیا جاتا ہے کچھ بیجوں سے ایتھنال حاصل ہوتا ہے بعض ممالک میں ایسے مخصوص بیج اگائے جاتے ہیں جن سے میتھن اور حیاتی گیس حاصل ہوتی ہے اگلا سوال ہے پاؤ یعنی بریڈ مسامدار اور اسپنجی نمہ کیسے بن جاتے ہیں اس کا جواب ہے کرومایسس سیریوسیس کے ساتھ پانی نمک اور دیگر ضروری اشیاء ملا کر اسی کا گولہ بنا کر سیکھتے ہیں تو ایسٹ کی وجہ سے آٹے میں موجود کاربوہیڈرٹ کی تخمیر ہو کر شکر سی او ٹو اور ایتھنال میں تبدیل ہو جاتی ہے دوسرا ہے سی او ٹو کے اخراج کی وجہ سے آٹا پھول کر مسامدار ہو جاتا ہے تیس رجب اسے سیکھتے ہیں تو پاؤ جالی دار ہو کر اسفنجی اور مسامدار ہو جاتا ہے امید ہے آپ کا ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ